یہ نولکھا چون کے قریب پاتھی گراؤنڈ کے رہائشی محمد کرامت کا ڈیڑھ مرلے کا چھوٹا سا گھر ہے جہاں کوئی چار پائی ہے نہ کرسی لیکن کرامت کے بیٹے کو بیس لاکھ روپے تاوان کے لیے اغواہ کر لیا گیا کرامت محنت مزدوری کر کے اپنے چار بچوں اور بیوی کا پیٹ پال رہا ہے ماہ رمضان کے آگاز میں کرامت کے چھ سالہ بیٹے امان کو اغواہ کر لیا گیا اور ملزم کوئی غیر نہیں بلکہ امان کا تایازاد بھائی رفاقت تھا جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے یہ وارداد کی اس بات کنگ کشاف اس وقت ہوا جب ایک محلے دار خاتون حمیدہ بی بی نے امان کے اغواہ کا چشمدید اخوال اس کے والدین کے گوشت گزار کیا ملزم رفاقت کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کا چچا کرامت بیس لاکھ تو کیا ایک لاکھ روپے بھی تاوان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس نے پیسوں کے لالج میں طلق حقائق کو نظر انداز کر دیا پولیس نے کرامت کی طرف سے شبہ ظاہر کیے جانے پر امان کے طے آزاد بھائی رفاقت اور اس کے ایک ساتھی اشرف عرف کالا کو گرفتار کیا تو انہوں نے دورانے تستیش انکشاف کیا کہ انہوں نے اغواہ کے پہلے روز ہی اسے ککل کر کے لاش قصور میں پھینک دی تھی اس کے لاش قصور پولیس نے لاوارش سمجھ کر امان تن دفنا دی تھی امان کی والدہ جو اس انتظار میں تھی کہ اس کا لگتے جگر زندہ سلامت لوٹ آئے گا اب عشق بار آنکھوں سے بیٹے کے یونیفارم سینے سے لگائے اس کی میت کے انتظار کر رہی ہے پولیس نے دونوں ملزمان کا دس دن کا ریمان حاصل کر لیا ہے امان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ پھر کوئی ظالم کسی ماں کی گود نہ اجار سکے کیمرامین خورم سندو کے ساتھ عرفان ملک سیٹی فرڈ ٹو